دوستو نوستکار آج ہم آپ کو سکھائیں گے کہ ساتھ گیارہ تیرہ کا بیوہجکتہ کا نیم کیسے آپ پتہ کر پاؤ گے کہ کسی سنکھہ میں ساتھ کا باگ پورا پورا جاتا ہے کی نہیں گیارہ کا جاتا ہے کی نہیں تیرہ کا جاتا ہے کی نہیں تو ہم نیم جو بتانے والے ہیں اس سے آپ دیکھ کے ہی پتہ کر لیں گے جیسے یہ سنکھہ ہے آپ کی اس سنکھہ کے بارے ہم پتہ کرنا ہے کہ یہ ساس سے کٹ رہی پوری پوری کی گیارہ سے کی تیرہ سے ایسے بھاگ دے کے دیکھو کہ تو بڑا ٹائم لگے گا تو اس کے لیے کچھ بسیش نیم ہے اس نیم کو پہلے سیکھئے پھر اس کا جب آپ دیتے ہیں تو نیم کے لیے پہلے ہم یہ چھوٹا کوششن لیتے ہیں جیسے یہ کوششن ہے اس کا ہمیں چیک کرنا ہے تو اس میں آپ کچھ نہیں صرف یہ کرنا ہے کہ پیچھے والی سائٹ سے اس سائٹ سے ایک آئی کے انک والی سائٹ سے تین تین انکوں کے جوڑے بناو یہ جوڑا ایک بن گیا تین انک کا اس کے بعد پھر دوسرا تین انک کا جوڑا بناو اس میں اوپر لائن کھیچو پھر تین انک کا جوڑا بناو اب آپ کا یہ تین انکہ ہے نہیں تو اس کے آگے کیا مان لو جیرو مان لو اس کے آگے کیا مان لوگے جیرو تو تین انک ہو گئے یہ اب اس میں کہاں سے لائن بنے گی اس میں لائن بنے گی نیچے ان کو ایک ایک کو چھوڑ کے نیچے نیچے والے جوڑوں کو جوڑ لوں تو نو نو اٹھارہ اور پانچ تین آٹ ایک نو اور نو کا نو جیرو تو نو یہ ایک جوڑا بچہ یہ جوڑا تو اس جوڑے کو اس سے گھٹا دوں تو یہاں کیا ایک یہاں کیا نو یہاں جیرو اب دیکھو یہ ایک کعان میں آپ کا آیا ایک کعان میں میں دیکھو سات کا باگ جاتا ہے جاتا ہے تیس ست ایک کعان میں ہوتے تو یہ پوری سنکھیا تم گارنٹی سے کہہ سکتے ہو کہ سات سے بھی واجت ہے اچھا دیکھو اس میں گیارہ کا جاتا ہے ایک کعان میں میں نہیں جاتا ہے نا تم کہہ سکتے ہو گیارہ سے پوری سنکھیا یہ بھی واجت نہیں ہے تیرہ کا جاتا کیا اس میں تیرہ ست ایک کعان میں تو ہاں یہ پوری سنکھیا تیرہ سے بھی واجت ہے ایسے پتہ کرنا ہوتا کہ کون سنکھیا سات سے بھی واجت ہے کون گیارہ سے کون تیرے سے کیا کرنا ہے ایک بار ریپیٹ کر رہے ہیں پیچھے کے تین انگ پھر تین انگ پھر تین انگ ایک انتر کرم میں لے کے ان کو جوڑ لو بچے جو ہیں انہیں لے لو ان کا آپس میں انتر انتر ساتھ سے کٹ رہا تو پوری سنکھا ساتھ سے کٹے گی انتر گیارہ سے کٹے تو گیارہ سے تیرے سے کٹے تو تیرے سے چلے یہ کوششن میں اور پریکٹس کرتے ہیں یہ ہے جمال لو اس کا تمہیں چیک کرنا ہے کہ یہ سنکھا کٹے گی کی نہیں کٹے گی ساتھ سے گیارہ سے تیرہ سے ان میں سے کسی سے تو آؤ دیکھیں تو پہلے ایک تین انگوں کا جوڑا پھر اوپر سے تین انگوں کا جوڑا پھر تین انگوں کا جوڑا یہ ایک انتر کرم بالے جوڑ لو چار تین سات چار تین سات ایک اور چار پانچ اور یہ ایک بچہ کتنا نو یہ بڑا ہے اس لئے اوپر لکھے لے رہے ہیں نو 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 سات چار اس میں سے گھٹا ہو یہ چودہ میں سے چودہ میں سے سات گئے سات یہاں کتے بچے چھے ہوئے سولہ میں سے تو نو یہاں کتے بچے آٹھ ہٹ میں سے پانچ گئے تین اب دیکھو یہ یہ سات سے گھڑ رہا سات پنا پین تیس چار تین تالس نہیں کٹ رہا یہ سنگیہ سات سے نہیں کٹے گئے گیارہ سے کٹ رہا گیارہ تیا تین تیس کتے بچے چھے یہ بھی نہیں گیارہ سے بھی نہیں کٹے گئے ٹھیک اچھا اب تیرہ سے تیرتیا انتالس اس کا مطلب یہ تیرہ سے بھی نہیں کٹ رہے تو سمجھ گئے ہم کہہ سکتے ہیں یہ سنگیہ نہ سات سے کٹے گی نہ گیارہ سے اور نہ تیرہ سے ٹھیک ہے اچھا یہ بڑا کشن کر لیتے ہیں تھوڑا سا یہ بڑا والا کشن کر لیتے ہیں اس کو دیکھیں تو اس میں دیکھئے تین کا جوڑا پھر تین کا جوڑا پھر تین کا جوڑا پھر تین کا جوڑا پھر تین کا جوڑا نیچے نیچے جن میں انڈہ لائن ہے نیچے ان جوڑوں کو پہلے جوڑ لوں نو چار اور نو چار تیرہ تیرہ تین سولہ یہاں کتے تین اور تین چھے اور آٹھ چھے چودہ ایک پندرہ یہاں چھے چھے بارہ اور دو چودہ چودہ اور ایک پندرہ اب بچے کون یہ جوڑے بچے دو اوپر والے جن میں تھے نیسان دو چار دو چھے سات تین دس آٹ آٹ چار چار آٹ ایک نو گٹاؤ تو کیا آگیا جیرو پانچ یہاں پہ چھے دیکھو سات سے کٹ رہا ہے نہیں کٹ رہا نا سات نم تریشت نہیں کٹے گا یہ پوری سنکھا سات سے نہیں کٹے گی گیارہ سے کٹ رہا نہیں کٹ رہا یہ پوری سنکھا گیارہ سے نہیں کٹے گی تیرہ سے کٹ رہا تیرہ پچے پیسٹ کٹ رہا تو یہ پوری سنکھا تم کہہ سکتے ہو تیرہ سے کٹے گی وہی نیم ہے سات کے لیے وہی نیم ہے گیارہ کے لیے وہی نیم ہے تیرہ کے لیے ان کی بہت ضرورت پڑتی ہیں اچھا یدھی آپ سمجھ گئے تو پھر ہم یہ کسٹن جو ہے ہمارا اس کا آپ کو جواب دینا ہے یہ بتانا ہے کمنٹ میں کہ یہ سات سے کٹ رہی کی گیارہ سے کی تیرہ سے کس سے کٹ رہی کن کن سنکھاوں سے کٹ رہی اس کا جواب آپ کو دینا ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہو ہمارے چینل کو سسکرائب کر لو اور ویڈیو کو لائک کر دو اوکے تھینکیو جائے ہند